گوگل میں جا کے آپ سرچ کرتے ہیں ٹیر ٹو سپانسر شپ ویزا یا سپانسر جوب تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی جوبز آپ کے سامنے یہ اوپن ہو رہی ہے ان کو میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو کچھ امپورٹنٹ بات بتانی ہے یہ دیکھیں یہ ٹریننگ سیلز کی بھی ہیں اور کیر اسیسٹنٹس کی آپ دیکھیں گے تو بار بار کیر اسیسٹنٹس کے آپ کو نظر آئیں گی اور یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ہیں یوکے کی ڈیفرنٹ سیٹیز میں ہیں یہ بھی دیکھیں یہ کیر اسیسٹنٹ سپورٹ اسیسٹنٹ اور یہ ایک چیز امپورٹنٹ یہ نیچے ذرا غور سے پڑھیں یہ کیا لکھا ہے یوکے بیسٹ کانڈیڈیٹ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے کچھ اور جابز بھی دیکھ لیتے ہیں آگے یہ والی بھی دیکھیں کیر اسیسٹنٹ ٹیر ٹو ویزا سپانسر شپ تو اگر آپ خود بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل میں جا کے لکھیں گے کہ یوکے ٹیر ٹو جابز ان سیٹی بھی لکھ س جاتے ہیں آپ کس سیٹی میں رہتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ جن کو میں پرسنل لی جاتا ہوں وہ یوکے میں آتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ اور یہاں اپنی اپنا جو ان کا ویزا ہے وہ اس کو سوچ کر جاتے ہیں ٹیر ٹو ویزا میں جس کو جاب ویزا بھی کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیا کہ ٹیر ٹو ویزا ہوتا کیا ہے اور اس پہ کنورٹ ہونا کیوں ضروری ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی سٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ ٹیر فور ویزا پہ ہوت ہوتی ہے اس کی لیمٹ تب تک ہوتی ہے جب تک ان کی سٹوڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد ابھی گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم پوسٹ سٹوڈی ورک ویزا بھی دیں گے لیکن جو پی ایس ڈیو جس کو بولتے ہیں پوسٹ سٹوڈی ورک ویزا وہ بھی ٹو یئرز کا ہے آلٹی میٹلی اس کے بعد پھر آپ کو نئے کسی ٹائپ کے ویزا کی ضرورت ہوگی آپ کو یوکے میں لیگلی طور پہ رہنے کے لیے اس کے لیے جو سب سے جو اچھی کٹیگری ہوت ہوتی ہے ٹیر ٹو ویزا ٹیر ٹو ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب ویزا ہے آپ کو ایک سپانسر جاب ملی ہوئی ہے ایسی جاب ہے جو آپ کے پاس پرمنٹلی پانچ سال کے لیے رہے گی ٹیر ٹو ویزا یہاں تو پانچ سال کے لیے دیتے ہیں یا پھر تین سال کے لیے دیتے ہیں جو تین سال کے لیے ہوتا ہے وہ بھی ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے تین سال کے لیے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے جب آپ ٹیر ٹو ویزا پہ پانچ سال تک رہ چکے ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد آئی ایل آر یعنی کہ انڈیفنیٹ لیو ٹو ریمین یعنی کہ آپ پرمنن ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد الیجیبل ہوتے ہیں کہ آپ پرمنن ریزیڈنس اپلائی کرنے ہیں اب مان لو کہ آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے آپ نے چار سال یہاں پہ سٹوڈنٹ ویزا پہ لگائے اور اس کے بعد پھر آپ کو ٹیر ٹو کی اگر مل گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملتا تو پھر آپ کو واپس اپنے کنٹری میں جانا پڑتا ہے یا پھر آپ کو دوبارہ آگے کسی پروگرام میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے جس کے آپ کو دوبارہ سے فیز دینی پڑتی ہے لیکن سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کافی سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو جن کے پاس already masters ہے یا already کوئی اور ڈگری ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایسا ایمپلائر سرچ کرتے ہیں جو آپ کو ٹیر ٹو ویزا پہلے ہی دے رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سٹوڈنٹیں اور پورا کریں اور پھر پی ایس ڈیو بھی پورا کریں پھر اس میں آپ جاب ڈونڈیں تو اگر آپ کو پہلے جاب مل جاتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسی پہ جن کے اس ڈگری نہیں ہے ان کو ڈگری کمپلیٹ کرنی چاہیے اپنے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ڈگری سے ریلیونٹ ایمپلائر ڈونڈیں اور ایمپلائر بھی آپ کو ایسا ڈونڈنا ہے جو آپ کو ٹیر ٹو ویزا دے سکے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے سارے کے سارے جو ایمپلائرز ہیں وہ ٹیر ٹو ویزا نہیں دے سکتے کچھ خاص گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان ایمپلائرز کے نام نیمز بھی ہیں اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کون سامپلائر ہے جو ٹیر ٹو ویزا دے سکتا ہے اب یہ جو میں آپ کو جابز دکھا رہا تھا یہ ہے کیئر جابز اور یہ ایسی جابز ہوتی ہیں کہ جو بھی بندہ یا بندی وہ یوکے میں آئی بھی ہے اور یوکے میں موجود ہے پریزنٹ ایس ٹوڈنٹ ویزا پہ یا کسی بھی اور ویزا پہ ہے وہ اس ویزا پہ ایزیلی کنورٹ ہو سکتی ہے یہ اگر آپ یوکے میں ایزا سٹوڈنٹ موجود ہیں یا آپ سٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ایمپلائر سرچ کر سکتے ہیں اپنے ایردگرد جیسے میں نے ابھی آپ کو سرچ کر کے دکھایا اور جو کیر جابز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ٹوف جاب ہوتی ہے ٹوف مطلب ہارڈ نہیں ہوتی لیکن ان ایسنس آپ آپ کو لوگوں کی جو فیزیکل ہائیجین ہے وہ منٹین کرنی پڑتی ہے تو پھر تھوڑا بہت لوگ اس جواب کو کرنے سے ججکتے ہیں تو اگر آپ یہ جواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنے ایردگرد سرچ کر سکتے ہیں جیسے گوگل پہ میں نے اب لکھیں گے سپانسرڈ یا ٹی ایر ٹو ویزا جوب آہ نیئر می کر کے لکھیں گے تو آپ کو شو ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی ڈگری ہے آئی ٹی کی آپ کی ڈگری ہے لاغ کی ایکنومکس کی جہاں بہت ساری اور ہیں اس کے لیے میں نے ایک سیپٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ کی ڈگری انجینرین کی ہے ڈاکٹر انیورس یا ان چیزوں میں آپ کی ڈگری آ رہی ہے مارکٹنگ میں ہے تو بلیو می کہ آپ اپنا جو آپ کا پروفیشن ہے آپ اس کی جوب ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اپنے ڈگری کمپلیٹ کریں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس پانسر کی جوب ڈھونڈ سکتے ہیں ان لوگوں کو بالکل جوب یہاں پہ نہیں ملتی جو لوگ کہتے ہیں کہ جوب ملتی لیں اور سرچ اتنی زیادہ نہیں کرتے بس ایک دو میں اپلائی کیا اور کہتے ہیں کہ نہیں ملی تو بس پھر ان کو واقعی یہاں پہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں میرے نالج میں تھوڑے بہت آگے پیچھے ہوسکتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی میرے نالج کے مطابق ایسا ہی ہے لیکن آپ جب بھی آئے تو آپ اپنا خود یہاں پہ آکے اپنی چیزوں کو خود دیکھیں کہ وہ کس طرح ہوتی ہیں آپ چیزوں کو خود جج کریں آپ اپنا دماغ یوز کریں سیجیو نیچل جو بابا ہے